اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی محمد النمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماں سورہ نساء پڑھو گو اور آیت نمبر چونتری آشے مختا انشاءاللہ ماں پڑھو شروع کننی شوز پیشا شار یاد بھی ماں آرزکتو کہ اے سورہ نیاما ترسل اللہ تعالی سری حصہ کسنیشی نیاما معاشرہ جوڑے نگوستہ یعنی صالح ہیں معاشرہ بھی نیک ہیں معاشرہ بھی آہین ہے بنیادی شاہ چھے بھی گئی گئوں آہینی بارواللہ تعالی لے سکے اس کے ابتداء اللہ تعالی گوئی سے یاکتو شاہ کل براورے شار اللہ تعالی پیدا اکتو شاہ خالق یکھیں شاہ ماسپس یکھوں حضرت آدم اور سیدہ حوہ اور شاہ کل جنس سلے گئے شاہ کل شید جنس پیدا بھی تکے کوئی فرق چینے مرد زالے نیاما فرقے نہیں تھی کوئی لہازیا شاہ شاہ نیاما کوئی فرقے شوڑ دیما مادی سو اللہ تعالی راستو یتیم آنگو نکھا چھینڈوا معاملہ کھنگی گئیں آہینی مالہ حفاظت چھینڈوا کھنگی گئیں چھے رویہ بھی گئیں شوڑ دیما اللہ تعالی وراثت ہے حکام داسگوں شو پذار نکا ہے مسئلہ دیرے بحثات کونک تھاں محرماتوں سوڑ دیما مادی سو اللہ تعالی آیت نمبر اتری نیاما اے اصول داسوک شاہ اے خلقی شفت کستوں اگر خلقت نیاما یعنی پیدائشی طورہ اگر کوئی خسیا کوئی شکھا فضیلتیں کوئی قسمی ہے اقلی دبیس بھی سوڑای لہذا دبیس بھی تاغت لہذا دبیس بھی کوئی جھویا دبی اللہ تعالی رسطو اے شفت کستوں اے خلقت لہذا فرق کستوں اے شانی نیاما مقابلہ نگے کوششانواکنے اے آہند نیک اوزاشا مقابلہ کھاس دیم گوست بے بلکہ اللہ اسکیم مطابقہ اللہ خلقت مانڈواک تو ہر کسا کوئی نہ کوئی ڈھوئے ترجید آتے ہیں یعنی اگر کوئی یکھے کستیں امیر ہیں اللہ تعالیٰ اکل مند لیادہ پیداکتو سائمی کے کستیں سوڑا بلائے ہیں کئی ایرگیں سے ہوں خلقت لہذا اللہ تعالیٰ مختلفی کا پیداکتو اللہ تعالیٰ اکل مند لیادہ پیداکتو انجیں ترجید ہیں انجیں فضیلتے ہیں اللہ تعالیٰ رسطو اے میدان نیامہ مقابلہ اے کوششانواکنے ہمیں اٹھو اکثر اللہ تعالیٰ پیداکتو ہمیں صرف تنگو نہیں کھا ہم ہاں منے مقابلہ اے میدان کستیں آہم اے سالح ہے میدانے کاہی نیامات ہو نیکی ایک نئے اخلاقی نیکی ایک نئے عبادت ایک نئے آہم سہ نیامہ مقابلہ اے ہندیں اور اللہ تعالیٰ رسطو اگر زال بلائنے کی کنو آہاں ہنی اجار ملی مردنے کی کنو آہاں ہنی اجار ملی او دا خلقی تقسیم کستیں اے سیئے کوئی مینہ چینے آہم میدان نیامہ مقابلہ بس بھی اور اللہ تعالیٰ سے لوٹھک جاہی دیں کہ اللہ تعالیٰ آہم میدان نیامہ سبکت آدھا اے اصول اللہ تعالیٰ آدھا خلقت نیامہ فرق کانستوں آہم میدان نیامہ مقابلہ نوانکھنے شود دیما اللہ تعالیٰ ایسی ہے مثال دا سوک ہمیں خلقت لیہذا پیدا ایسی لیہذا فرق کستوں یکے براسیں پیدا بھی تو یکے گوار پیدا بھی تو تھی رشتہ بھی تو آہانی لیہذا منفیت انجبی تو اور اللہ تعالیٰ ویراث تا تقسیم کستوں یکی اکمہ ملے تو یکی اے بلائے ملے تو اے ہما سولانی مطابق کریں کاللہ تعالیٰ گستوک اے میدانہ مقابلہ جی بیتنوی لہذا اے آہیا یہ مثال ہیں کاللہ تعالیٰ چھینڈوا ویراث تا تقسیم کستو آہینی آمد کوئی مقابلہ جی بیتنوی نی اصلے آنگالور وستا کے بدھیں تمہید اللہ تعالیٰ بستوک اے سمجھیں تو اللہ تعالیٰ اصول چھئے نی آن ٹاپک زیرے بحث منا گئے اے ایسے خاندانہ ادارہ کبیت زیرے پیسہ نکاہ احکامتوں اے نکاہ احکامانی درمیانا اللہ تعالیٰ یبرین دیمی آنگالورا کنوخو آہین وستا ہے تمہید بستو کے اصول سامڑھا ہے ارکتیک اے خلقی صفات کستو اے دا مقابلہ نمکنے نی دیما آن نکاہا گونی خواہ خاندانہ اے ادارہ کوجود نیاما کہت آہین نیاما چھے بھی گئی گئے آہین اللہ تعالیٰ دستگی ہیں ظاہرین اوزہ خلقت لہذا فرقیں مرد خزال نیاما اور اللہ تعالیٰ می دستو اوزہ ہر یکھے فضیلت کستنے ہیں انگو دیگا من گئی گئے آہین ارگیں ہندینے کو داتا مقابلہ کا سکھنے لہذا نی ہمیں اصولہ مطابقہ اللہ تعالیٰ اے احکامان دے گئے خاندانہ اے دارہ مطلقہ اعوذ باللہ من السیطان الرجیم میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق یعنی پھشتا انگالوارک مناؤں اگر تو کنیکٹ کنائے گر جوڑ ہے گوڑا ہمیسے اے اصول مطابقہ مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں خاندانہ ادارہ کستیں آہین ایاما اللہ تعالیٰ دستگی ہیں مرد کستوں آہا اللہ تعالیٰ سربراہ ہی داتو نہیں والولی تیرسہ سمجھ گئے ہیں ادارہ خاندان بطور ادارہ اللہ تعالیٰ آہا زیرے بحث منا رہے ہیں چونکہ اے آہ فطری ادارہ ہیں اس یہ فطرتہ سے سری روشہ گرد مخت تک کا ضرورت ہے مختلف میں کس میں ادارہ ہمیں جوڑنو یعنی مجھے ہیں یا کہ ادارہ ہے مثال ریاست ہے ادارہ اے میں ضرورت تحت جوڑنو تو جو ہی مار کلک افتو یہ ادارہ یا بیگ چاہیدہ ہیں کامار آہ سے ظلمہ بچے ہیں یا مار انصافہ دات کھاں مار ریاستہ ادارہ جوڑنو تو گوڑا ریاستہ ادارہ نے ماں مادی تو تھی سیانی ضرورت ہے عدلیہ ضرورت ہے آرمیہ ضرورت ہے بتدریج جو ہی کمار کلک فاناشتو آنس ہے مار ریاستہ ادارہ نے ماں شامل کھنا ناشتو ہوں لیکن اے خاندانہ ادارہ کستے ہیں اے فطرت ہے تقاضہ ہیں آہیا وجہ اسے انسان پیدا کبھی انسان اے رگا جی پیدا نوی کہ انسان پنجوی سال ہے یا کہ نوجوانے سے کھرگا نازل بھی اور بھی تری سال تی گزاری اور ترتگا براو جاہریں اے ڈھوچی نوی چھک پیدا بھی چھک ہے سران ہے یا ورگ ہے پتہ ہیں نچرگ ہے پتہ ہیں یہ ہر سی ہے خیال کھنگی کے ہیں آہ مزم بھی مزم بھی تو ترتگاں یا تربیت ہے کر رہے ہیں اور اڑا رو وقت دیا کئی سالہ پدا پنجوی سالہ پدا تری سالہ پداں اے کابل بھی کانفتی نفع نقصن ہے فیصلہ آنکھت پندرہوی سالے دھو گزاری ترتگا پھیرے پھلوارا ہوں یا ترتگا ضرورت بھی امداد ہے اور کئی مزہیں مزہیں فلسفر پھیرے یا بلکل ہمیں دھوا ترتگاں پہنچو چھک بھی کہاں کوئی سیاہ پتہ چین ہے لہٰذا اللہ تعالیٰ دستگی ہے کہ یہ آمیس ہے چین ہے بلکہ اے سینیمہ یہ قوام ہے ضرورت ہے یہ سربراہ ہے ضرورت ہے ہرگیں ادارہ ایک تو جوڑنا ہے آہینیمہ لازمی تھا کوئی نہ کوئی سربراہ ہے یا تائی انکھنگی ہیں اے چپیتنویق یہ ادارہ بھی توسے آہینیمہ کل براوروں اے دھو کوئی ڈھوہ چپیتنوی ایک سائیں ادارہ بھی پچ آدمی بہن پچ آدمی ہے کمپنی ہے بھی آم یا کوئی سیاسی جماعتیں بھی آہینیم دھو چپیتنویق کل آدمی براوروں لازمی ہے تھا یکھے سربراہ تائی انکھنگی گئے آہین گالوار مندگی گئے آہین کانون جوڑنی شوپ دا آہ ودھ ماں کانون ہے پاس تا رہے یعنی ریاستہ ادارہ آتھا تک آئیے سربراہ کست ہیں آہ اگرچہ سربراہ ہیں لیکن سولانی مطابقہ یہ انسپیکٹرے دست کھڑو کھا آہ اگر روڈ چکھا آئیے گاڑی روک ہی گئے تھی کوئی راچی نہیں اگر چن روکی دائرہ آم واشرہ سر چنی ہوا ہنیمہ کے کاربوں پرحال ایدہ ایم ایس ایس ایک خاندانہ ادارہ نیمہ ظاہریں ظال مرد دو بنیادی حیثیت ہیں سنی اور ایک غلورہ ذہنہ رکھنے کے آمیں ظال مرد دائے گلور بینگنے جن سے بلکہ میاں بھی بھی گلور بینگیں آہین یہاں اید بس بس کاللہ تعالیہ ظال سربراہ جوڑے تھے ایک گلورد بس پر اللہ تعالیہ مرد سربراہ جوڑے تھے اللہ تعالیہ ایس ایک خاندانہ سربراہ مرد بھی ایک خاندانہ سربرہ زالچنویں بلکہ مردے سربرہ بھی اور اسی نیام لفظ کی استعمال بھی تھے ہیں قوام مطلب ہے آنکھ آئیں جماعی حفاظت بھی آئیں جماعی نگرانی بھی آئیں جماعی تولیت بھی آئیں جماعی قفالت بھی اے سحقستوں یعنی خاندان نگرانی خاندان احفاظت خاندان کفالت خاندان معیشت اے پدھیں سہ اللہ تعالیٰ کہیں مرد ہے جماعی لہذا آن سرب رہے ہیں نیسے دیما اللہ تعالیٰ اس یہ وجہ چھئی ہے یعنی چھے وجہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظال بجائے مرد پچے خاندانے سرب رہتا رہا چنستو آن یہ دلیل چھئی ہے چو پیشا ماہ وراستہ حکام تک ہوں وراستہ حکاماں نما اللہ تعالیٰ راستو کے اقرب بنیاد چھکا رہا ہوں منفیت تہتا خیتہ نزدیک ہے یہ لہذا اللہ تعالیٰ وراست تقسیم کتو اللہ تعالیٰ فیصلہ ایک مارچ امومی طورہ مذہبی طبقہ رسیق بلکل بس اللہ فیصلہ کتو بس کتو سید دیما سوالی جوابی گنجائش چینے اللہ فیصلہ کتو آن مندگی گئے ایک گلور تکت بلکل کوئی مطلب میں ایچھی نمان گئے کوئی گلور ریکھنے لیکن شود دیما اللہ تعالیٰ اس ٹھیک آخر فیصلہ بنیاد چھکا اللہ تعالیٰ کوئی ہندہ چن روک توک تھا ہوں آہیں سمجھ گئے کوش رہا کھاں یا اللہ تعالیٰ کوئی چن روک توک بس سید دیما کوئی گالواری ضرورت چینے اعداد ماغن دوں اللہ تعالیٰ اس کے دلیل دا کاخر وجہ چھی ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد ہیں مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں بیما فضل اللہ بعضہم الاباز اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے اللہ تعالیٰ دا سکھیں چونکہ دوینانی صفت انجوں ایس آیتہ جو نہیں خواہ سمجھگ چاہیے دیں چونکہ بعض اس یا ابحام ماں پیداکتوں کنفیوز کتوں کہ عمومی طرح ماں ایس سمجھوں اللہ تعالیٰ سکھیں اللہ مردہ مردہ دالا نہیں چکا فضیلت دا تو ایک علورہ اللہ تعالیٰ چکھنگ نگن ہے اللہ تعالیٰ سکھیں فضل اللہ بازہم الاباز ایک دوسرے پر یکھے تھی گے چکا یکھی ہے انجیں صفتوں چونکہ صفت انجوں صفات انجوں ترجی انجوں آتر جی کا اللہ تعالیٰ مردہ دا سکھوں آتر جی اے مطابقتوں گو قوامیتہ گو نکھا گو خاندانہ سر برہ جڑ گا گو نکھا یعنی سر برہ جڑ گئے مطلب چھیں ایسے حفاظ طاقت کھا اللہ تعالیٰ سکھیں حفاظ طاقت کھنگائے آتر صفات مرد گراروں آتر جال گرارچینیوں ہمیں وسط اللہ تعالیٰ مرد قوام جڑنٹ ہو سر برہ جڑنٹ ہو گو نی مئیشت ہے یعنی کمائی کھنگائے اور کفالت کھنگائے آن کلیں سہ کستوں آن فضیلتا نیاما آن پہلوان نیاما مرد وسط آسانی ہے آن مرد غزالہ اللہ تعالیٰ مختلف ہیں صفت قدا سکھوں مرد صفت قوامی وسطہ زیادہ بہتروں یکھے ولی دلیل ایس ہیں انہی اللہ تعالیٰ ارشادہ فرمائیں گے وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اس لیے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں اے دمی وجہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سکھیں مال خرچ کنگائے یعنی یہ مئیشتہ ذمہ داری کستیں آن اللہ تعالیٰ مرد چکھا سکتو ایک انہی وجہ ہے ایک مئیشت کیونکہ مرد ہے ذمہ داری ہیں اللہ تعالیٰ ذمہ داری دات ہو اے کوئی ایرگین شہی چین ہے مردہ وَقْبُول کتو تبران قبول کتو یا ایسان نہ انقبول کتو بلکہ اللہ تعالیٰ میجھ میں طریقہ یاگو نکھا مرد زال نعمہ صفت ارکتو مئیشت والا ذمہ داری کستیں آن اللہ مرد چکھا سکتو ہی ذمہ داریوں چکھا نہیں پا لگئے ذمہ داری ہیں لوگے خیال کھنگئے ذمہ داری ہیں کئی ایرگین شہیوں کہا اللہ تعالیٰ چکھا سکتو اور اہاں نعمہ اللہ تعالیٰ فضیلت دات ہو یعنی چکھا نہیں وستہ آن صفت کہ زال نعمہ اللہ تعالیٰ سکتو ہاں مرد نعمہ چینی ہو لہٰذا آن صفات چونکہ زال نعمہ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری زالہ دات ہو اے ضرورتانی صفت قوامیت والا ہیں سربراہی وستہ کنکارات ہو چونکہ مرد نعمہ اللہ تعالیٰ اے ارکسو ہوں لہٰذا اللہ تعالیٰ مرد ہے ذمہ داری دات ہو میشت والا ہیں لہٰذا اے دو دلیلوں اے سی وجہ اللہ تعالیٰ سکیں اللہ مرد کستوں آن قوام جوڑتو خان دانا ہے اے سی نعمہ تھرس گا اے گالورا چکا مزوردگ چاہاں اے دا دگالور کستیں میاں بھی بھی آم اے زال مرد جن سائے بھی چین آہی نعمہ بلکل انجیں کیفییتے اگر زال کستیں آم ماس والا رشتہ نعمہ بھی آئی آہ چھکھانی ایک ماس دال آم چھکھانی پھر دا ہی مقابلہ چھکت زائر مقابلہ چھکا لہذا اسلام نعمہ آہ اے فرق کستیں فضیلت والا ہیں یا کھئی گالوار منزری یا کھئی کھئی چکا سربرا ہیں اے بنیاد رشتہ و قرابت چکا یعنی اے صرف ڈالی مردی وجہ آجی اے آر رشتہ تا اکھانک اس یہ چکھریں فضیلتے اور اے صرف زیر بحثوں زال مرد والا رشتہ یعنی آدھیں یہ زال یہ مرد سیر کھا اور زور اے اللہ اے گالوار چکھا دکھیں اے بحثیت خاندان ہیں گڑا اے یہ ادارہ ہیں اور سربراہ تیون بھی سربراہ تیون اللہ خص سعودہ تو چونکہ اے انسان زہنی طورہ فیصلہ چکھ خاندان ما بار بار ارز کھن سریعت اللہ آن سید سید قرآن نے آن سید 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 ما زہنی طورہ دلیل فیصلہ چکھ خاندان کیا بھی چاہی دیں اگر اللہ رہن ما چن بھی ما فیصلہ چکھ خاندان مرد بھی چاہی چاہی دیں براور لہذا اللہ فیصلہ خاندان مرد حاصل بھی اللہ فیصلہ دلیل اللہ مرد نعم مرد حق دار زیمہ دار زیری اور ہمیں زیمہ دار دار نعم شاکار فرمائی طلاق والا معاملہ اللہ مرد طلاق دگا حق زال طلاق گرگ وستہ مرد مرد سے رجوع کھا یعنی زال مرد طلاق داتی اور مرد طلاق دات کھتی اے بلکل کوئی ادارہ سربراہ کست ہیں ادارہ نعم باقی آدمی کست آہا کست کھا لیکن اگر کوئی آدم یہ دھرک فوکھیں سے ادارہ نعم آہ ایرگا چینے کھا سی بس مدر خفت گا لازم یا طریق ہیں کھا ادارہ سربراہ استیفاد آہ ادارہ سربراہ آہ یا سمجھائیں نیک گند استیفاد گا گا تھئی اگ گھٹائیں میں گھٹائیں اے نقصان تھئی اے شکایت کست ہیں ایسی مدی رکھنا تو استیفاد آہ دیا اگر ادارہ سربراہ سمجھی کہ استیفاد ادارہ نقصان نعم آہ اگر آہ ٹھیک ہیں آہ گندی سربراہ کیسی ہے کوئی راچی نے آہ لازمی یا استیفاد قبول کام بلکل ہمیں ڈھوا اگر زال نکاح آہ زال طلاقہ مرد مرد ہمیں خس کام مرد زال سمجھ آہ نی گند تھائی چھے نقصان مائی چھے نقصان چھک نی نقصان مواشرہ چھے نقصان آباد دھائی سامڑ آہ اگر تکایل خس سائی ظاہر تلاک چی نوی ادارہ سی زال کستی آن چی نوی لیکن اگر کنونس نوی تو اگر زال نمان تو مائی اترا گزار چی کوئی راچی نیک مرد زال تلاک ہر شریف آدم یا آنے زال نمان تو تلاک دیگی گئے چھوک ہر شریف ادارہ سربرا کست آن استیفہ کبول کھا اگر آن قبول نوی استیفہ معاملہ عدالت رہو بلکل ہمیں ڈھوا نکاح والا تلاک والا معاملہ عدالت رہو عدالت فیصلہ کھا اور ظاہر اسلام نے کوئی گنجائش چین تلاک لوٹی اور مرد کوئی ڈھویا مد آتی کوئی راچ چین عدالت لازمی ہمیں فیصلہ کھا تلاک دیگی گئے استواز ایسیا اگر مال لیکن اگر مڑو تلاک دیں گے گڑا ظاہر ہیں واپس کھنگائے کوئی گنجائش چین لہذا ایدالت مرد کست آئے خان دان سرب راہ آئے دار سرب راہ اور آئے وجہ دالت اللہ دست خون نی دیما ظال رویہ چھے بھی چاہی دائیں دائر ادار چل لگی گئیں آئیں نی آئیں سرب راہ تی ان بھی تو نی آزال کا ادارہ نی آرہ آئیں 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 بھارو اللہ تعالی ارشاد ہیں فس صالحات پھر جو نیک عورتیں ہیں قانتات وہ اپنے شہروں کی فرمام بردار ہوتی ہیں حافظات للغیب رادوں کی حفاظت کرتی ہیں بما حافظ اللہ اس بنا پر اللہ نے بھی رادوں کی حفاظت کی ہے نی ادارہ تعالی رسی زالے ذمہ داری اے شینک آنے مردہ اللہ تعالی قوام جوڑن تو نی خاندان چلی اے ثورت نی آگر آئں ادارہ کس نی آئیں نظم بھی آئیں نی طریقہ اللہ تلائے اے سینک اے ذمہ داری آل چکا آنکھ نیک آل آنکھ شال آت آن اے ذمہ داری آف دیگا پھلو کنو یک اے سینک آن آف تی مردانی فرما برداری کنو اور اے اے سینک بلکل واد ہیں سینک کوئی ادارہ دے دان وقت چلیس چنو دیکھ رہے آئین آنکھ فرما برداری چنو ملک چلون سر براہ تک آئین کانون فرما برداری بی اے اگر فرما برداری چنو نظم چنو چنو سینک لہٰذا اے سریش سینک آم فرما برداری کنو اے کوئی ارگن سینک چنو 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 بادمزے وزاحتی ضرورت بھی دمی سا کیسے آئین بارو اللہ تعالی ورطو حافظات الللغیب آہ ایسی اموم انت منا ترجمہ اکتوک وہ اپنے پیٹ پیچھے کی حفاظت کرتی ہیں لیکن اسلوب ایسی تقاضی کہ اس کی ترجمہ مپڑ تو ہمیں زیادہ کرین ایک یاس ہیں کہ ترجمہ ہمیں بھیک چاہی دیں کان رازانی حفاظت کھنو دیم اللہ تعالی رازانی حفاظت کھا اور اے بلکل عربی مطاب کار رہے ہیں چونکہ غیب کستے رازانی وسطہ عربی نعمہ استعمال بھی اور کوئی ادارہ نعمہ دمی سے کل اہم حفاظت بھی ریاست ادارہ بھی جوڑیں تو آنیا پیروی بھی فرما برداری بھی دمی اے شہنک آنیا رازانی حفاظت بھی ہمیں رازانی حفاظت تیں کہ اسی وسطہ حلف زیرز ایرگ پابندیوں کے کھر سال تک کھا کھا تھی ہند آکار چکھ کھنخ اے کل شہم رازانی حفاظت نے ہمارا اللہ حفاظت تک اور دیما اللہ تعالی سال اے ایرگ سی چین کے کوئی خسائیں ذمہ داری ہے اللہ تعالی دفتی بندہ نی وسطہ رازانی حفاظت تک نگ اے اکھر آلی سانے سہی ہیں اے کوئی خسائیں سی چین رازانی حفاظت تک اگر اللہ سی رازانی حفاظت زال کست آم وفتی لوگ ہے وفتی مرد ہے وفتی رازانی حفاظت تک سالح آت زال کست اللہ تعالی اگر اے شفت نو ظاہر ہے اللہ ہی قانون مطابقہ گنا آ سالح آت چین اگر فرما برداری یا رازانی حفاظت تک اے اے طریقہ کل سوڑا طریقہ خاندان جز گئیں اصولی طرح ہمیں ڈھوا بھی گئیں ہمیں پھیل میں سٹرکچر میں طریقہ مرد سرب رہیں زال اللہ تعالی ذمہ دار 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 رازانی حفاظت والا ہیں لوگ چھک سم بھلگ والا ہیں مرد کماغی آ رہی گئیں زال گرف تک مائی کان وثیغ نہیں مرد بھرحال ذمہ دار رہی ہیں کل نی کفالت ہی ذمہ آ رہے ہیں چونکہ قوام جوڑے تو اللہ تعالی دیما اگر کوئی مسئلہ بھی ہے ادارہ ادارہ نیمہ مسائل کھاؤں کوئی خصے تنازہ پیدا بھو آن ہنی حل چھئے آن میں تنازہ نہیں حل بھاروہ ظاہر ہیں یکھے دو روش حل بھو لیکن مزہ تنازہ ادارہ خلافہ سرکسی پیدا بھی ایک ہندانہ ادارہ نیمہ زال مرد خلافہ سرکس بھی آئیں بھاروہ اللہ تعالی فرمائے لگے وَلَّاتِ تَخَافُونَ نَشُودَ هُنَّ اور اور اسی حصول پر تم کو حق ایدہ اللہ تعالی لفظ استمال نشوز ایسی مطلب سرکسی شریدہ شریدہ یعنی بلکل سامڑھا بھی زال مرد مرد منگا تیار چموی زال اید چکنگنیک طلاقہ گرگیں اور مرد اید چکنگنیک طلاقہ دیں ظاہر کئی وجہ بس بھونک آئیں وستہ طلاق کوئی ولی اپشن چینے کوئی سوکھائیں گالوار چینے مواشرائیں ظاہریں نیامہ لکھی بھی آدمی آدمی چکھ آنی وستہ بعد مزہ مسئلہ بھون ظاہریں سوکھائیں کارے چینے آن صورتحال نیام سر کسی چکھات کریں ایدہ نشوز لفظ نیامہ آمی ساہ چینی اید اگر جوڑنو زالہ کورما جوڑن تو یا جرے خوشن زالہ تھی جرے خوشک تو یا جماعت اسلامی خوشن زالہ پی ٹی آئی خوشک تو ایرگ نشوز والا صورتحال بھی تو آنسا زیر بیس چینی اگر مزاج نیامہ فرق اگر رائے نیامہ فرق ایس ہر ادارہ نیامہ بہن میڈیا چکھا حکومت خلافہ مطلب پاکستان ایسا چمگیز تھی ہندے تک حکومت خلافہ کئی مختلف رائے کھاؤں آہی نیامہ کوئی خصہ سزا چندر سزائے اندیمی بد ہیں گالورک ایزا چوک مناغ آہ بد ہیں سہ ماں وقت آنے ریاست خلافہ سر بکھنے گئے اور آہ ماں وقت آنے تو رازانی حفاظت چندر آنے تو سرک سیکھنے اگر ایس حورت حال بھی تو مرد قوامیت چیلنج سربراہ چیلنج سرک سیکھا آت کو ایسا چھوکنے گئے آئیے اللہ تعالی جا سکھیں ولو لئے اللہ تعالی چھوکنے انہیں نصیحت کرو ولی گلوار ولی طریقہ نصیحت کھا نصیحت کھنے اور اگر چونکہ واز والا لفظ استعمال بھی دھڑک یا ایر گنس دیش گنی آت کبیس بھی ولی ای بیگ چاہید نصیحت کھا ہر گنٹ ہو یا بھی وقت نائے تھی کھا ولی طریقہ ہمیسے اور ظاہر ایر روش یا گلوار چین سائے ماہ چھ آر ماہ جو وقت دیا تو آئی یا نصیحت کھنانا سر بیا بلا آئین وستہ گلوار واز بھی چکھنے غلطی ایک نگے چھے نقص آنے بلا آئین سامڑ آواز بھی اور ظاہر ایر روش یا چھے قدم ترہ لیرک چاہیتے ہیں اللہ تعالی دے سکھیں وَحْجُرُو هُنَّ فِي مَزَاجِ اور ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو دمی سائے بھی زالی مردی تلو کستیاں یا تو ختم کھاں اگر گو نسیحت آن من سائی مرد زال تی بستر آنج کھنو زالی مردی تلو کستیاں یا ختم کھنو اور اید زہریں کوئی یرو شیئے گلور چینے دو سائے ماہ چیار ماہ اکھریں جھٹی آتھا اگل ورہ زال سون دیک نی معاملات کستو بلکل بھارے پھل وار اگر ما واللہ نخط اش یا نتیجہ باز ڈکھی زائریں کوئی سوک آنس چینے اور اللہ تعالی دھمی چیئے گئے اللہ تعالی چیئے سرک سیکھ تا طلاق دے اللہ تعالی دھمی چیئے گئے خاندان ادارہ کستے ہمیں ڈھوہ قائم بھی لہذا ولی مرحلہ تو نصیحت آکنی جھٹے تک زائریں سا چیار مینہ کوئی جوائیں مدتے تک دیمہ بس طرح آنج بلکل آنج بلا اگر ایسے چکا چین من تو اس پر بھی نام آنے تو انہیں سزا دو سیمی سہ اللہ تعالی اگر ایدوی ناکام بھو آواز و نصیحت ناکام بھی بس طرح ناکام بھی گوڑا اگر تو سمجھے جن گیا آنیا سمجھا بھی اس ڈالا جن ہر کے لیکن آئی زہر حد کستے آن مکھرے حد بس بھی چوک آدمی چکا جت یک دو چماٹ جن لٹھے جن یا چک اس تا ستی شاگردان جت ہم اکرے شے بھی گئے اور زہر ستی شاگردان ہمار ٹائم چاہی دیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھے سی وضاحت تو کہ کوئی ایرگ جن گئے چی بھی گئی نا کہ اس یعنی یہ چین تو دست بور مردان بور یا چوک سن نشان چی سر میں ہم اکرے خسائے س بھی چاہی دیں آخری حد معاملہ پوزی تک ایس ہے طریقہ اللہ تعالیٰ سکھیں سار کھنگی گئے ایسا نہیں اگر خلاص آئے رکھنا اللہ تعالیٰ مرد اللہ قانون مطابقہ خاندان ادارہ سربراہ اور زال زمداری کے سین فرما برداری خاندان بلا مواقق محول بھی اور مرد زمداری مرد مرد زمداری مرد اور اگر مرد اگن دی سار کسی چکا آماد آئے اور طلاق مطالبہ چکھنگ آئے اور مرد چیدی آئے طلاق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ظاہر ہمیں چاہئے اللہ تعالیٰ گوست کسی صورت حال کبی اللہ تعالیٰ چاہئے پروسیجر مرحلہ سوز پیشا کوئی کسی نتیج آئے کسی ولی ایسے تو وازا کھان نسی ہیتا کھان دو سا مہا چیار مہا شوز دیما دگر کارچنوی تو خمدرہ تو دالا جن چک تا چک جن ایسے دعا ہو سکتا ہے سمجھی ایسے طریقہ تو خان سوز پیشا کوئی نتیج جائے تو کسی بلا ایسے طریقہ سے فضا بلا دال سے سرک سیا واپس بھی آفتی عمل چکا غور آکھا فا ان اتا نا کم پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں اے مرحلہ نماز اے تدریجن یکیت شک ہر مرحلہ سے گلی گا سخت ہیں اور گلی اے چین سے ولی روشا تو بسترانج کا ظاہر ہے ہمیں ترتیب نیام آکھ اللہ تعالی سکھ سمجھ ڈھوا بھی گئے اور اگر تو اے سبیلہ تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو گوڑا اے چین اگنی تھو غلطی احساس بھی تو سرکس یا واپس ساتھ کو پیش الزام اے سغان اے جنی تو منا دے اے ڈھو تک اگنگی بھی تو گوڑا تو من تو اے جو میں کوئی صحف اللہ تعالی کوئی الزام موقع کوئی ضرورت چین دے ما اللہ تعالی اسی دلیل داتو اسی بروہ وزاحت تو ان اللہ کانا علی کبیرہ بے سک اللہ بہت بلند ہے وہ بہت بڑھا ہے اللہ تعالی سکھیں ما بلند مم مزن مئی خلافہ انسان سرکسی کھنو آئے انسان توبہ سرکسی معاف کھنو ما آئے کوئی جنسان سکھان تانا چین دیا ما آئے توبہ کبھول کھنو سکھ 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 آئے کوئی کسی آئے سکھ آئے من سو ثراث می ڈھو آئے چاہی دائیں ثراث گالوار الزام لاگ چی چی دائیں شکھان تانا چی دگ چاہی دانا اللہ دوئے ہستی وثی خلافہ سرک سیا ما آئے تھاؤ کی ایک تھاؤ ما آئے اللہ تالا وثی خلافہ سرک آئے سرک آئے تکبر آئے اللہ آئے آئے لہذا ثراغ آئے چاہی دائیں اے پدھ دائیں سای بیتگو نی اے سن نماز اگر کوئی طریقہ چین نی زال مردہ تیک تو کیونکہ بد دائیں ہر کھے کوشش مردہ تو لازمی گالوار طلاق پھلوار ہوگئے نہیں تھی کوئی را چین آئی بار اللہ تعالی آئے سرک گڑا چھوکنک جائی دائیں اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو اور تم لوگ میاں اور بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ محسوس کرو نہیں اللہ تعالی مواصرہ مخاطب کھنگے سادی تو مرگ تو کوش شک محسوس لابس لیکن کوئی سہکار را چین یاد کو نہیں مواصرہ کل کف تو کس نی طلاق بھی گئی گئی نہیں تھی کوئی را چین نہیں مواصرہ دائرہ رشتے داروں نجی چھ مسئلہ چل لگو آنی بھی آنی ذمہ داری آفتی ذمہ داری یعنی دے حد تقاد اللہ چھوچے سکنا بلکہ اللہ تھی رائے مواصرہ دے مواصرہ ایک آر کان فباسو حکم من اہلہ وحکم من اہلہ تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو نہیں اللہ تعالی سکنے مواصرہ بیعی آنگندوں مرد پھلوہ سے یہ بزرگے سالس ٹکوں زال پھلوہ سے یہ بزرگے سالس ٹکوں آن بینا جائزہ اگروں اصل مسئلہ چھئے ہیں آنی یہ حل چھئے ہیں آن کوئی فیصلہ اکھنو بینا ایک خاندان کستے ہیں بینا ختم بھی بلکہ قائمی گا سر پہ لہذا سالس ٹکے اللہ تعالی بہرحال یہ نتیجہ یہ بد ہے جتنہ سے پھلا اگر زال مرد راضی چنوی تو آنی یا معاملہ ختم چنوی تو مواصرہ دو سالس ٹکی یکھے سے مرد پھلوہ یکھے اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا اللہ تعالی نیک معاشرہ ایک آرکھ تو نی مرد زالان چھوک نگ چاہی دیں مرد زالان واقع تن حقیقت اصلاح پھلوار وقت چاہی دیں اہاں گو صرف زبانی کلامی یا صرف شوندگ وستائی چاہی دیں مات اسلاح کھنو کھاں ہر یک ہر فریق سی بلکہ دویں فریق ایمان داری یا گو نکھا اصلاح کوشش چاہی دیں اور اگر ایسا کوشش تو اللہ تعالی توفیق دا کے سنی درمیان کوئی نہ کوئی طریقہ یا صلاح بھی دا اللہ تعالی سلاح بھی اگر دویں ایسا صورت حال نیام سی ری اسی گا ایمان داری گا اصلاح کوشش راکنو آنک سالس ٹکر رستگو آن خدا اللہ تعالی کوئی نہ کوئی رائے خسی خاری آنیا کو نکھائے سنی صلاح بھی چونکہ اللہ علیم و خبیر اللہ تعالی علیم اللہ تعالی ہر پہلو خبر کوئی نہ کوئی پہلو یا سی اللہ تعالی آنی سامڑھا سبب خری پیدا آنی اسلاح بھی ظاہر دے تک اللہ تعالی اگر آنی چھے تو آنی اسلاح بھی ایدہ سے اگل وراغ گن دیکھ اللہ چھک رہے طریقہ کوئی نہ کوئی طریقہ یا خاندان بچتے زال مردہ طلاق چمد آتنو اور اگرچہ معاملہ شاگندے دا تھان تک پوچھت نیگو واز نصیحت فرق ایک پگئے نیگو بسترانی انجھ نگا فرق ایک پگئے نیگو جنگیا اڑگیا فرق ایک پگئے اور نئے سال سانی چک آگو فرق ایک پگئے دے تک اللہ سکھیں اے بنا اے رشتہ کس اسی احفاظت بس اور دیما اے دا طلاق حکام چنی اے سورہ نیما زیر بیش چنی لیکن سورہ البقر نیما پڑ سات کو شادی تو او دا اللہ چک رہے اے سوچتاو اے فیصلہ چکا پوچھ ذرا اکنی سے طلاق سوا کوئی راچی نے یعنی زال بلا پاکی نیما بھی اور آن پاکی نیما زال مڑ بلا مل سگ چی مو اے گالوار لازمی بھی گئے اور تو طلاق کانک دیو خی گواہ بیار چو خمیٹو انکہ وست نیک طلاق بیٹھو شوپ دا عدت زال ہمان لوگا گزاری بلا تھرتگا ہو سکتا کوئی طریقہ درخفی مرد زال تھرتگا صلح بھی تھرتگا رجوع اکنو اکھر طریقہ اللہ تعالی طلاق دگا سے فیش طریقہ طلاق دگا طریقہ سورہ البکرہ نیما کہ اے طریقہ اللہ جو ہی چھار لگ تو یک طلاق دو طلاق بلکہ ہزار طلاق ہر ایک دفاعات کو مرد اسی اسلام نیما کوئی گنجائش چین اور بلکل اللہ تعالی قرآن آیت کھلواڑ کھلیں مذاق تھی کوئی سہی چین اور بلکل واضح اسی کوئی گنجائش چین اور روایت تاریخ حضرت عمرہ سداد طلاق دیو اسلام قرآن مذاق جوڑیں تو لہذا سمجھ چاہی دیں اور سمجھ چاہی دیں میں بلکل کوئی زیر بحث چین نہیں ہوں بدقسمت بحث چھیک سہی طلاق یہ وقت بھی ایک نوی ہمیشہ چکا زمعہ خطبہ بھی گو ہمیشہ چکا مناظرہ بھی گو لیکن ایسے کدھ کوئی خس گالوار چن خاک اللہ آخر طلاق دگھے آخر طلاقہ سے پھیشہ طریقہ چھے دستو اللہ ہی احکام چھے ہوں میں علماء نہیں زیرے بحث کھا رہا رہا میں آمیں مقالمان نمہ مباحث نمہ زیرے بحث کھے لہذا طلاقہ سے پھیشہ چھے چھے طریقہ کھنے گی گئے بلا طلاق پہ بیچ امان پہ نوبت کین پو جی ایدہ آت کو آن سلسلہ اکلام چل گو آم آن آت کو معاشرت والا احکام کست آن آن یبر سلسلہ اکلام مقی سود نمہ اللہ اخلاقی سیاں رہا دیمی آیت نمہ وعبد اللہ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو ایسی نمہ اہم ایسی ایسی اکھلاق نمہ سے کلا اہم اخلاق کی ذمہ داری کستے ہیں اللہ ہی بندگی ہیں اللہ ہی پرست سین مائ گرا ایسی مائ گند مائ جو ہی ادراک بھی تو مار سمجھ آت کو اے مائ ما سین مائ اس الاف سے پیدا بھی تھے ہر سلیم الفطرت آدمی کستے ہر سمجھ دار آدمی کستے ہیں اگر اگر سوچ بھار بھی فطرت سلیم چنوی فطرت بھار تو ہو سکتا ہیں عبادتیں اخلاقی تقاضہ پیدا تھا وقت بھی اخلاقی تقاضہ آن وقت بھی کوئی کسیہ تعلق پیدا بھی کوئی کسیہ احسان ایک سو آن آن اخلاقی چاہیتے ہیں سو مجھ مجھ سو مجھ 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 انایت خیاک تو اخلاقی فریضہ بھی تھی کسیہ سو اللہ پھر اخلاقی فریضہ بھی لہذا ولی اخلاقی فریضہ کسیہ آن ہمیش انسان اللہ یہ بات کھا آن خالق ہیں لیکن آن کوئی کسیہ من اللہ پیدا کسیہ آن اللہ بند گیا کھا ایسا ایسا دائم ایک ہمیں کنفیوزن ہے کسیہ ملہد کسیہ آن 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 سمجھا چیم ناگ ناگ آن چلو ایک ہلوارت میں سمجھا منا گئے ایک ماس پیسان گو نکاح اہترہ ماغ پیس آگ گئے غریب نغند گئے لیکن یہ حقوق اللہ اللہ تعالی نواز ہی چھے ضرورت ہیں روش گی چھے ضرورت ہیں دراصل آن ہمیشہ چھوک اخلاقی ذمہ داری ہیں کہ یہ یتیم ذمہ داری ہیں اللہ تعالی عبادت آکھنو اللہ تعالی ضرورت چین میں عبادت تھی لیکن میں اخلاقی ذمہ داری ہیں ما اللہ تعالی عبادت آکھنو لہٰذا آنے ادراک بھی تو اللہ تعالی مالک اخلاقی ذمہ داری اے پیدا بھی انسان اللہ بندگیا کھا بندگی دوش یہ نام عرب بندگی تزلل یعنی انسان انکساری پیدا بھی ظاہر باطن اللہ سامرا انکساری پیدا بھی آنیا دو کسموں ولی کسم پیدا بھی عبادت بندگی آنیا پرستش والا کسم پیدا بھی پرستش چھے ہیں پرستش تسبیح ہیں تو اللہ تسبیح نائے تو دعا کھنے تو مناجہ کھنے تو رکوع سجدہ کھنے تو نظر و نیاز کھا رہے دیا تو قربانی کھنے تو ایت کھنے پرستش ہمیشہ کھنے اللہ دین کستوں یعنی الہامی دین کستوں اسلام بھی یا پیشہ ظاہر ہیں اسلام یہودی عیسائی بہن آنی گراد ہمیش تصور لیکن آن تصور کہ ہر دین نیام ہم تصور یعنی اگر کسے اللہ دین چیم منت کھانے 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 تصور والے سوفیان دین یعنی کوئی ہندو بدھ 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 آن ہم تصور چھے یا سوفیان تصور چھے تو بھگوان حمد کھنے تو کوئی پیریا تاریف کھنے تو شے بھگوان دوالو تھے تو کوئی پیریا دوالو تھے تو کوئی پیرے سامڑا سجدہ کھنے رکو کھنے گنگا جمنا سامڑا رکو سجدہ کھنے تو کوربانی کھنے کوئی بھتے وستہ کوئی پیرے وستہ تو ایت کھنے یا چل کھنے کوئی درگ نیام یا کوئی جنگل نیام ظاہر پرست طریقہ کل ہمیں بھوں تھی کوئی طریقہ انسان کوئی وقت پر دی تو چینا پر سوچ تو چینا پرست شئی طریقہ بھوں لہذا ولی شاہ کھنے پیدا بھی پرست صرف اللہ ہی وستہ بھی دیما اللہ تعالی اگل ور اس سی تھی کوئی شاہ جائز چینا لہذا ولی اخلاقی ذمہ داری آدمی محسوس پرست شوال محسوس شوز دیمی ذمہ داری کانست عبادت عبادت دو شیئے پرست اطاعت 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 اللہ تعالی حاکم اللہ تعالی حکم 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 اطاعت یعنی روشغ کست اطاعت مظہر پرست ہے تو صحیح ہے اس یہ کوئی تعلق چینے گو پرست شاگو نکھا لیکن اطاعت ہے تقاضا ہے کالات اللہ کو اس تو روش دورانا نگن چینے ورگی زال مرد تعلق ہے نکاہ کتگا سیر بھی تھو لیکن اللہ تعالیٰ گوستو روش دورانا یکھے تھی کہ نازی کا چینے روگی ترام منگی گئے اطاعت ہے میڑا کوئی سے حرام کتو اللہ تعالیٰ یہ حرام منگ کوئی سے حلال کتو اللہ تعالیٰ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھائراؤ اطاعت 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 صرف اللہ تعالیٰ صرف اللہ تعالیٰ نی ایڈو چپیس نویق تا تھی کوئی کسی شامڑا رکو ہو سجدہ ہے کھنا ہے اے چپیس نویق تا مسیتہ سے علاوہ تھی کوئی کبر چکا برویت کا فاکھنا ہے اے چپیس نویق تا دعا اللہ بجائے سے بھگوانیا کھنا ہے یا کوئی بھتیا سے کھنا ہے زہرین یا کوئی پیریا سے کھنا ہے نئے پرست سے تھی کسی کھنا ہے نئے اطاعت تھی کسی کھنا ہے اطاعت ہے مطلب چھے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سے حلال کھسو نہیں کوئی فقی ہے کوئی عالم اکڑو بیاں یا حرام کھا اے شای منگ ہے کوئی گنجائش چینے کھنے یا حرم تامن چونکہ اطاعت حق دار صرف اللہ ہے لہذا کوئی خلصہ اختیار چینے کہاں کھڑو بھی کوئی سے حلال حرام کھاں کہاں اللہ حلال حرام کھتو یعنی اللہ حلال کھتو کوئی فقیہ کھڑو بھی حرام کھتی اللہ حرام کھتو کوئی عالم فقیہ کھڑو بھی آنیا حلال کھاں اور اللہ طرح ایک وشتو اہل کتاب کھتو یہودی کھتو ایشاں وثی علماف تی رہبان کھتو چونکہ اہاں حرگیں سے حلال کھتو ایشاں حلال مانتو اہاں آرگیں سے حرام کھتو ایشاں حرام مانتو چونکہ اتاعت نیا ماہاں شریک کھتو لہذا ای اتاعت نیا ماہاں شریک بھیتو مقتا وقت ایدہ ختم بھی گئیں دیمی نشست نیا ماہ انشاءاللہ ماہ اگال بار کھنا سیر کھے چھے کس مو می آئیتا تھرسگا شروع کھنو انشاءاللہ پڑھگا ہو سکتا ہے کھڑ دیمی ہفتا ایدیں ماہ سیسان چیبیت نوی ایدہ سی دومی رو سین لیا دا چاند سمیشن اور سوپذہ مناہاں ہو سکتا ہے سفر کنگی بھی لیکن سوپذہ آنچے ماک تھرسگا شروع کننی انشاءاللہ سی سمی آئیتا شروع کننی مقتا منی ای ایت پرتو ایسانی ترجمہ سی سامڑھا ایرکنا بلکہ سکتری ای پوشتا یک دو آئیت آن پنام بلاں گالوار واچے بھی گوڑا انشاءاللہ سی سوالے بھی تو مرشا خدمتہ حاضرہ آئیت نوبر پتریہ سے اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ کمائیا ہے اس کا حصہ انہیں مل جائے گا اور عورتوں نے جو کچھ کمائیا ہے اس کا حصہ انہیں بھی لازمان مل جائے گا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو اور اس کے لیے اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملہوز ہیں اور والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں انہی کے مطابق ہم نے ہر ایک کے لیے وارث تھیرا دیئے ہیں ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں راجوں کی حفاظت کرتی ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے بھی راجوں کی حفاظت کی ہے ان عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ دھونڈو بے شک اللہ بہت بلند ہے وہ بہت بڑا ہے اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو اور تم لوگ میاں اور بیوی کے درمیان افتراک کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا بے شک اللہ علیم و خبیر ہے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ تھے راؤ والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو اور قرابت مندوں یتیموں مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اطراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں وَقُولُوا قَوْلِ حَلَا وَاسْتَغْفُرُ اللَّهِ لِي وَلَا كُمْ وَلَسَائِ لِلْمُومِنِينَ نی اگر سے سوال بھی تمہارا اسلام علیکم وَالِكُمْ اسلام وَرَامْتَغْفُرُ یعنی اے کوئی اللہ تعالیٰ اے دا سکیں اے زالے اے سمجھی کے کوئی قسائیں سے اللہ تعالیٰ ہی زمال آگئے اللہ تعالیٰ اے دا سکیں اللہ تعالیٰ اے دا سکتے ہیں یعنی اللہ درازہ نہیں حفاظتہ کھنگے بدھا ہے انسانہ نہیں دیما اللہ تعالیٰ سرکسی بارواسنگ ہے اللہ در سرکسی بارواسنگ ہے اے دا بلکل ہمانٹ ہوگا اللہ تعالیٰ سمجھے اللہ درازہ نہیں حفاظتہ کھنگے لہذا انسانہ نہیں وستاد ہمیشہ شایعہ نشانک رازہ نہیں حفاظتہ کھنو اور چونکہ زال مردہ معاملہ ہیں اور اللہ تعالیٰ زمیداریوں لوگا آن زمیداریاں اے مویک زال سمجھیے کوئی قسائیں شہی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھے باز مزیں شہی ہیں ہمیں وستائیں یکے تیگے سامڑھا ما شگر کھڑو کھتکنو اللہ تعالیٰ رازہ نہیں حفاظتہ کھنگے نہتے ہیں آن کوئی کسیر فرز گیا زال اگر مردہ رازہ حفاظتہ چیم خان سمجھے ما آنیا بیج رتکنا اگر اللہ تعالیٰ زالہ رازہ نہیں حفاظت چین تو گڑا آنیا کوئی ہند چین بچی زالہ رازہ نہیں حفاظتہ تھی کوئی سکائپ چکھا اگر بھی چالو ما فیس بک کا تک اگر توالے بھی تو یکھے ادا سنگت جلال خانہ میں پھولاکتے گئے تفسیر ہے براس مہا تفسیر تدبر قرآنہ زیادہ تر تقہ آمین حسن اصلاحی صاحب ہے میں نے تفسیر ہما ہے ما تقہ نہیں تھی تفسیر دستوں کے ماہ تقہ سکولاں بلائے مطلی میں ٹیکسٹ بکتا رہا ہمیں یہاں استعمال کرنے کا تدبر قرآنہ امین حسن اصلاحی صاحب ہے اور گوڑی براسے سکیں فتح خان انشاءاللہ ایسا لکھا کریں میں ہی خیال نہیں ہمیں گالوار کستوں بلکل مروش گافیوں اللہ تعالیٰ پتہیں چھیا گوشوخوں چھیا لکھوخوں لہذا ہم جانی انگو آگو کھنگا گو نہیں کھا اللہ تعالیٰ پتہیں نا لگی چھیا شکو ایسا لکھوخوں ہمیں ایسا لکھوخوں ایسا لکھوخوں ایسا لکھوخوں چھکا توجہوڑا باکی کل سائے گارکتوں گو اصلاح سے چھکا مار توجہوڑا چاہیدہ انشاءاللہ ایسا لکھوخوں کوئی سے اللہ تعالیٰ ماف کھا ایسا لکھوخوں اور ایسا لکھوخوں کوئی اکھرے مسلا چینے میں خیال مطابقا تھی ایرگن کوئی سوال چینے گوڑا دیمی گھولا انشاءاللہ شکو ملاکات پی جیب ایسا لکھوخوں لگیں کہ اللہ تعالیٰ شکیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی سوال بے جوڑنے اگر ایسا لکھوخوں ایمانداریہ گو نکھا ایسا لکھوخوں یعنی سالس تک رشتوں لیکن ایسا لکھوخوں ایسا لکھوخوں ایمانداریہ گا مطلب میں موافقت پھلوارے وغبوں گوڑا اللہ تعالیٰ چو تھوشگا بلکل میڑھوا اللہ تعالیٰ پھل تھا یہ کس میں یا کہاں بچہ انگرے کوشش تو جوانی کا مہین کھیلا سمجھت گئی دا ٹھیک ہے گوڑا اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی